سلام علیکم گائی سب لوگ کیسے ہیں تو میں اس ٹائم ہوں ساتھ کا باد میں اور ہمارے پاس بہت ساری ایکٹرز ہیں آج ایک ایکٹرز کے روم کا ہم لوگ جو ریو لیں گے اور ان کا تھوڑا سا انٹرویو لیں گے آروج خان میں آپ کو پیت افسی دکھاتی ہوں ہاں ہائے ایوریون کیسے ہیں سب لوگ آج میں ایک ایکٹر کے روم میں چاپا مارنے لگے کیونکہ یہ شو ٹائم ہوتا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ شو ٹائم میں ایکٹرز کیسے تیار ہوتی ہیں تو ان کی زندگی کے بارے میں ان کے فیوچر کے بارے میں اور وہ کام کیسے کرتی ہیں ہم یہ سب آج پوچھتے ہیں تو چلیں ہمارے ساتھ رہیے تو ہم آج چلتے ہیں انٹرویو کرنے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں میں آفرین اسلام علیکم آج ہم نے سوچا آپ کیسی ہیں جی آج ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کے روم میں چھاپا مارتے ہیں کیوں ہم نے کہا عروض خان آئی ہے ساتھ کا بعد میں ڈراما کرنے تو ہم نے سوچا کہ آج عروض خان کے جو ہے روم کا چھاپا مارا جائے میں تیار ہو رہا تھا کوئی بات نہیں آپ ایسے اچھی لگتی ہیں تیاری کے بغیر تینکیو آپ بہت اچھی ہیں تینکیو سو مچ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ میک اپ کی مہتاج نہیں ہوتی اچھا یہ سارا آپ کا میک اپ باکس ہے دیکھ لیں گائز ایک ایکٹرز کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سارا میک اپ باکس کم سے کم یہ تقریبا تقریبا یہ لاکھ دو لاکھ کا یہ میک اپ ہوتا ہے اور پبلک کہتی ہے جی آپ کے کیا خرچے ہیں کیوں میڈم اکثر ہمارے فین پوچھتے ہیں نا ہم سے کیا آپ کے کیا خرچے ہیں آپ کے تو خرچے ہی کچھ نہیں ہیں بنے نا فرکار پتا جلے کیا خرچے ہوتے ہیں بلکل جی اور اکثر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ میڈم جی جو ہے وہ آپ اتنے پیمٹ کر لیتی ہیں اتنی پیمٹ لیتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں آپ اس پیمٹ کا ضرورت ہے نا پیمٹ کپڑا جوتا میک اپ خود کو مینٹین رہنا یہ ضرورت ہے اچھا مجھے پتا چیزا تھا اچھا اس ویک میں آپ یہ ڈرس پہن رہی ہیں نائس اچھا مجھے یہ بتائیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈرس آپ کے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کے ڈرس جو ہے وہ وہ نہیں دیتے تھیٹر والے نہیں دیتے شو والے نہیں دیتے پڑیوسر نہیں دیتے اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا ہم سے نہیں نہیں ہمارے اپنے ہوتے ہیں پڑیوسر ڈریکٹر کوئی بھی ہمیں ڈرس نہیں دیتا اتنے قیمتی قیمتی ڈرس ہمیں کون دے گا آج کے دور میں پانی نہیں پوچھتا اچھا سب سے سستہ ڈرس کتنی قیمت کا ہوتا ہے سب سے سستہ یہ ہے کہ پاندہ ہزار سے شروع ہوتا ہے اوپر بھی آپ خود ہی چلے جائیں بلکل ایسے ہی ہے جی ہم نے خود دیکھا ہے اپنی پاکستان کی بگ سٹارز کو جو دیت دو دو لاکھ کی میکسی پہنتی ہیں بلکل دیکھا ہے اچھا ابھی آپ کس تھیٹر میں کام کر رہی ہیں میں ساتھ کاباد پنجاب تھیٹر اچھا ساتھ کاباد ساتھ کاباد تو ایک پنڈی میں بھی ہے نا آپ کون سے بھلے ساتھ کاباد میں ہیں اچھا جو ریم یار خان کے ساتھ آتا ہے اچھا ادھر بھی ہے کوئی ساتھ کاباد ہاں راول پنڈی میں بھی ایک ساتھ کاباد شہر ہے چاندنی چوک ساتھ کاباد چاندنی چوک اچھا میں نے پہلے دفع سنے ہاں نہیں میرے ہائشی ہوں نا میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں اچھا دیکھ لیں جی ساتھ نہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں ابھی تیار ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ہی دیکھیں کچھ کچھ کیا ہے کچھ کچھ کریں گی جیسے تیاری میں بیٹھے ہوں تم نے ناک کار دے درہا تھا کوئی بات نہیں ہم اسی طرح پکڑتے ہیں دیکھ رہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں فل میک اپ میں تو پھر ریڈی ہوتا ہے بندے کی ہو رہی لشکاریں مار رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس طرح بھی پکڑتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کتنا محنت کے ساتھ ایک ایکٹر جو ہے نا وہ تیار ہوتی ہے گروم کرتی ہے ہماری مہا پہ ٹھانڈ ہو چکی ہے لیکن ہی ہاں پہ نہیں ہے بہت زیادہ یہاں پہ ایسی کے بغیر گزارہ نہیں ہے بلکل اچھا اور بتائیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کیا پوچھنا چاہ رہیے شادی تو مجھے پتا ابھی تک آپ نے نہیں کی کب تک شادی کرنا چاہیں گے شادی بلا بندہ تو ملے شادی کے لیے کس طائف کا بندہ چاہیے شادی کے لیے بندہ اچھو میں چاہیے عزت کرے پیسے والا ہو گھر بار ہو اچھا خالی محبت کرے تو پیسے نہ ہو تو آئے اللہ اس طرح کا بندہ مجھے بالکل نامنظور ہے ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں روز جسل میں ہر چیز پیسے کے ساتھ چلتی ہے پیار محبت دوستی جو بھی ایسا پیسے ہیں پیسے کے بغیر لائف کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چاہے آپ کا بچے آپ کی فیملی آپ سے پیسے لیتی ہے آپ تو جو شادی شدہ بیویاں ہیں شادی کرتی ہیں وہ بھی خرچہ مان لیتی ہیں پیسے مان لیتی ہیں شوہر جب گھر میں جاتا ہے رات کو پہلے بیویاں بولتی ہے جیب میں کتنے پیسے ہیں اسی طرح ہم کوئی ڈراما آرٹسٹ آم ہے تو بہت پیسے والا بندہ چاہیے اچھا تو ابھی آپ ڈرامے میں کیا رول کر رہی ہیں رول میں سسٹر کا کاری ہوں بہن ہوں میں ڈرامی میں تو میرے بھائی نے کیا کہتے ہیں شادی کیا وہ بڑی گمنڈی عورت ہے اچھا تو اس کا غرور توڑنا ہوتا تو میں یہ رول آدھا کر رہی ہیں اچھا مطلب گھر خراب کر رہی ہیں آپ گھر خراب نہیں کہا اس کا غرور توڑ رہی ہوں تو مطلب گھر ہی خراب کر رہی ہیں اس کا غرور توڑ آپ پھر نخرے نہ کریں بابی کس نے کہا بابی نخرے کرے نندے تو برا سے کرتی گیا اچھا اچھی بات ہے جی اور ماحول کیسا ہے پبلک کیسی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ہمارے شو ہو جا رہے تھے کل تو مارے چھوٹی تھی تو آج دیکھتے کیونکہ چھوٹی کے بعد تو آپ کو پتا ہے نارمال شو ہوتے ہیں ایسے ہی ہے بالکل لیکن جب ہمارا بہت اچھا ہے یہ ہفتہ بھی اور اتوار چلنج اچھی بات ہے جی کام سے بہار ہوتی ہے کام سے رونک رہتی ہے کام کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے باقی میں کیمرہ اپنی طرف کروں کیونکہ آج میرا کیمرہ چھوٹی پہ ہے چھوٹی پہ چھوٹی پہ ہے میں تھوڑا سی طبیعت ڈسٹرپ ہے میری تو اس لئے میں کافی دنوں سے غیرہ آزر ہوں ویلوگز غیرہ نہیں بنا رہی انشاءاللہ جب میں طبیعت میری کچھ بہتر ہوتی ہے تو میں دوبارہ سے انٹری ماروں گی دھوہ دار سیکسی سی جو میں انٹری مارتی ہوں باقی اروج سے ہم ایک باتیں پوچھیں گے پھر اجازت چاہیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی شوکی تیاری کرنی ہے تو اگر وہ بات مول جی نہیں تو وہ تیار نہیں ہوں گی تو چلیں وہاپس چلتے ہیں اروج کے پاس جی اروج مجھے یہ بتائیں کیا آپ کا تعلق کس شہر سے یا پاکستان کے میں ملتان سے ہوں اچھا سرائی کی پٹی سے سرائی کی ملک میں مطلب پاکستان کے کس شہر والے لڑکے سے کرنا چاہیں گے ملتان کے ساتھ ملتان میں اگر نہ ملے تو کوئی نہیں جیسے ملتان کے ساتھ کیا کہتے ہیں بہاوتور ہے بیہاری شہر ہے اور بھی کافی سارے ہیں لودرا ہے ادھر در ساتھ والا دور سے نہ ہو کوئی یعنی جو آپ کی زبان سمجھتا ہو زبان تو مر باس انہوں نے ماں پر بھی مکس لوگ رہتے ہیں ملتان کے ساتھ رہے کی پنجابی اردو سارے رہتے ہیں ایسے ہی یہ نہیں مسئلہ لیتے ہیں میری امی کہتے ہیں دور نہ ہو پاکستی اوکی وہ نہیں چاہتے میری بریٹ تو ابھی آپ کام کر رہی ہوتی تو آپ کے ساتھ ایک ملازم لڑکا ہوتا ہے اور ایک ڈرائیور آپ نے رکھا ہے ڈرائیور ماشاءاللہ اللہ سٹار جو ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے عزت ہے اس میں دیکھو نا ہم کسی کا بیٹ نہیں کر سکتے جب ہمارا ڈراما ختم ہوتا ہے تو ہمیں فوراں نکلنا ہوتا ہے بلکل تو پھر ہم کسی کا کیا بیٹ کرے گے ایسے ہی ہے بلکل اپنی چیز اپنے پاس ہوتی ہے وہ بیہا ہے ہاں بلکل میں آپ کے پاس ہوتل میں کمرے میں چھاپا مارا جائے اور